ہم یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ کرکٹ جو ہے وہ کرکٹس کی وجہ سے چیئرمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کرکٹر ہی کو چیئرمن کرکٹ بورٹ کی مسنت پر بیٹھنا چاہیے لیکن نظیم خان صاحب آپ کی ہوتے ہوئے آئی پرفارمنس جنٹر میں جو رویہ کرکٹس کے ساتھ ہے جو پاکستان سے کھیلے ہیں وہ بھی ایک سوال اٹھا رہا ہے احمد شہزاد کے حوالے سے ہم نے سنا کہ ان کے بارے میں ایک آگیا ہے کیونکہ آپ نے ایک کرائیٹیریا رکھا ہے کہ جو پلئئر پاکستان سے دو سال کے اندر کھیل ہے وہ آ کر اکیڈمی میں پریکٹس کر سکتا ہے لیکن احمد شہزاد کو شاید میرے خیال ہے تین سال ہو گئے ہیں دوہزار انیس سے تو ان کو کیا اجازت لینی پڑتی ہے یا وہ نہیں آ سکتا ہے اکیڈمی میں کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم تو آپ کے مختلف کیمپس لگے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی آپ کی نیشنل ٹیم پریکٹس کر رہی ہوتی ہے تو پھر احمد شہزاد کیا کریں کہاں جا کے سیکھیں دیکھیں جی یہ بات بلکل سچ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جس دن سے میں آئے ہوں میں نے ایک اس کی ایس او پی بنائی ہے اور یہ بات بلکل درست ہے کہ دو سال کے اندر جو لوگ کھیلے ہیں ہم صرف ان کو اب ہائی پرفارمنس سینٹر میں لاتے ہیں ان بیٹوین ایک دن بابر کے بھائی آ گئے تھے اس کا بہت بڑا ایشو بنا جس کی میں معذرت چاہتا ہوں اس دن آپ تھے نہیں کیا نہیں میں تھا نہیں صحیح بات ہے لیکن میں اس کی معذرت پھر بھی کروں گا کیونکہ میں اس کا انچارج ہوں اس کی میں معذرت کرتا ہوں لیکن اس کے علاوہ آپ کو کوئی انسیڈنٹ اس دو سال کے درمیان کوئی انسیڈنٹ اگر کوئی کورٹ کر سکتا ہے ضرور کریں نہیں تو پھر آپ نے کیا کس کو سزا دی آپ نے وہ گیٹ والے کو بھار کیا یا کیسے آپ نے آپ نے بھولا چھوڑو ہے آپ نے اس بات کا خلاصہ تو کیا دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک سٹرائک دو سٹرائک اور تین سٹرائک میں اس طریقے سے مینجمنٹ کرتا ہوں میں پہلی غلطی پہ کبھی کسی کو نکالتا نہیں ہوں تنبی کرتا ہوں اور اگر یہ دوبارہ غلطی ہوگی تو پھر لیٹر اور تیسری غلطی پہ بہت مشکل بڑا والا لیٹر مل جاتا ہے تو وہ ابھی اس کا موقع نہیں آئے ایک ظاہری بات ہے جو ایسا سردنش کس کی گیا آپ نے جو وہاں پہ جی ایم آپریشن ہے ان کو بھی بلایا میں کپتان کے بھائی کو کیسے روکوں نہیں دیکھیں تو روکنا تو ہے نا جو ایسا پیز ہیں کپتان کا بھائی ہو جب اگر احمد شہزاد کو اجازت نہیں مل رہی تو کپتان کا بھائی تو ابھی فرس کلاس بھی نہیں کھیلے تو اس کے لیے تو اس کو روکنا ہے